بسم اللہ الرحمن الرحیم جلس گئے اب اس خبر کی تفصیل علامارات اليوم کے مطابق اتھارٹی نے بیان میں کہا ہے کہ فائر بریگیڈ کی ٹیم میں آتے زدگی اطلاع ملتے ہی جائے وقوع پر پہنچ کر امدادی کاروائیاں شروع کی فوری طور پر مکینوں کو مکان سے نکالنے اور محفوظ مقام پر پہنچانے کے ساتھ زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی گئی بیان میں آتے زدگی سے چھے افراد چل بسے جبکہ زخمیوں میں دو کی حالت نازک ہے سیویل ڈیفنس اتھارٹی کا کہنا ہے کہ ابھی تک آتے زدگی کے سباب کا پتہ نہیں چل سکا اور مطالقہ حکام واقعہ کی تحقیقات کر رہے ہیں مرنے والوں میں ایک کا نام فاطمہ محمد الحسنی بتایا گیا ہے جو امارات حلال احمر کی رضاکار ہیں اب چلیں گے اپنی نیکٹ اپ ڈیٹ کے طرف متحدہ عرب امارات میں ماں نے لخت جگر کو اپنے جگر کا ٹکڑا آتیا کر دیا اب اس خبر کی تفصیل متحدہ عرب امارات میں ایک ماں نے اپنے لخت جگر کی جان بچانے کے لیے اپنے جگر کا ٹکڑا آتیا کیا کہتے ہیں بچے اپنی ماں کے لخت جگر ہوتے ہیں امارتی خاتون فاطمہ الزیوڈی نے اپنے سترہ سالہ بیٹے یوسف آل نکبی کو جگر کا ٹکڑا دے کر یہ بات سچ ثابت کر دی ابو زیبی کے کلیو لینڈ کلینک میں جگر کے کامیاب پیوندکاری کی گئی ڈاکٹر نے ماں کے جگر کا ایک ٹکڑا نکال کر پیوندکاری کی دونوں اپریشن طویل اور پیچیدہ تھے لیکن کامیاب رہے ماں اور بیٹا اب سہت یاب ہو رہے ہیں پیوندکاری کے بعد بیٹے کا جگر نرمل طریقے سے کام کر رہا ہے آل امرات علیہم کے مطابق فاطمہ الزیبودی نے ویڈیو بیان میں بتایا کہ میرا بیٹا یوسف آل نکبی بچپن سے بیمار تھا اس کی تکلیف بڑھتی چلی گئی رفتہ رفتہ اس کی بھوک ختم ہو گئی اسے ہر وقت سونے کی خواہش رہتی تھی وہ گھر ہی میں رہتا تھا باہر نکلنا اسے پسند نہیں تھا ڈاکٹروں نے تمام ریپورٹ دیکھنے کے بعد بتایا کہ بیماری کے علاج جگر کی پیوندکاری کے سوا کچھ نہیں فاطمہ الزیبودی نے کہا کہ ڈاکٹروں کی ریپورٹ کے بعد پیٹے کی زنگی بچانے کے لیے فوری طور پر اپنے جگر کا ٹکڑات یا کرنے کا فیصلہ کیا امراتی خاتون کا کہنا ہے کہ یہ میری زنگی کا بڑا فیصلہ تھا دعا کی تھی کہ کاش میرا جگر میرے بیٹے کے کام آ جائے ڈاکٹروں کے اس حوالے سے ریپورٹ مصبت تھی تا ہم بیٹا راضی نہیں تھا میں نے اسے سمجھایا بجھایا اب چلیں گے اپنی نیسٹ اپ ڈیٹ کے طرف امارات میں دو ہفتے کے دوران سونے کے نرخ نو اشارہ پانچ درہم کم ہو گئے اب اس خبر کی تفصیل مدشتہ دو ہفتے کے دوران ایک گرام سونے قیمت میں نو اشارہ پانچ درہم کی کمی ریکارڈ کی گئی آل امارات آلی آم کے مدادک دبئی اور شاد جامعہ سونے کے نرخ مسلسل دو ہفتے سے کم ہو رہے ہیں سونے اور زیورات کے شورم کے مالکان کا کہنا ہے کہ سونے کے نرخوں میں کمی کا نتیجہ زیورات کی طلبی میں اضافے کی صورت میں سامنے آئے گا شورم کے مالکان کا کہنا ہے کہ حالیہ دینوں میں سیاہوں نے زیورات تحائف کے طور پر دینے کے لیے خریدے ہیں ایک شورم کے منیجر نے بتایا کہ سونے کے زیورات کی طلب بڑھ گئی سارے فین زیورات کے طوفے کے طور پر اب خریدنے لگے دبئی اور شاد جامعہ سونے کے نرخوں میں کمی کا فوری اثر سامنے آتا ہے حالیہ دینوں میں سونا سستا ہوا تو طلب بڑھ گئی متحدہ عرب امارات میں چونٹی فور کیرنڈ ایک گرام سونے کی قیمت دو سو سہی تیر شریعہ پانچ درہم ہو گئی ودشتہ ہفتے کے اختدام کے مقابلے میں ساڑھے پانچ درہم فی گرام کمی واقع ہوئی بائیس کیرات ایک گرام سونہ دو سو بیس درہم میں دستیاب ہے اس سے پانچ درہم کی کمی ہوئی اکیس کیرات دو سو تیرہ درہم میں دستیاب ہے اس میں چار اشاریہ سیون فائب درہم کم ہوئے جبکہ اٹھارہ کیرات ایک گرام کی قیمت ایک سو بیاسی درہم ہو گئی اس میں ساڑھے تین درہم کی کمی واقع ہوئی دوستو یہ تو تھی کچھ اہم اپ ڈیٹ جو آپ دوسرے شرک کریں ملتے ہیں نیکس اپ ڈیٹ کے ساتھ نیکس کے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ